جس نے جس ٹاپک نے پوری دنیا کو لپیٹا ہوا ہے اپنے اور ایون کے بیسٹ کو یکرائن بھی بھول چکا ہے وہ ہے فلسطین اور ہماس کی جو اس وقت اسرائیل اور ہماس کی جو لڑائی ہے اس حوالے سے پاکستان میں بڑے امپورٹنٹ سینز دیکھنے کو ملے ہیں کہ پاکستان میں جو حکومت ہے وہ لوگوں کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دے رہی اور اس طرح نہیں کرنے دے رہی جس طرح چاہتے ہیں لوگ ایک بات دوسرا یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اندر بھی پروٹیسٹ نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں اسرائیل کے خلاف تو کئی لوگوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ایک وہی کردار ادا کر رہی ہے جو اس کو کہا جاتا ہے دوسری طرف ہمیں دیکھا ہے داگستان میں بیرستر صاحب جہاں پہ ایک جہاز اترا جس جو تلویر سے آیا تو وہاں پہ لوکلز نے اس پہ حملہ کر دیا تو کئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایکسٹریمزم کا خطرہ بڑھ سکتا ہے کل پرسوں ایک انڈ جو حماس کے ایک لیڈر ہیں خالد مشل ان کو دعوت دی آن لائن خطاب کرنے کی وہ بھی ایک پھر کرالہ میں خیر انسیڈنٹ بھی ہوا لیکن وہ اسے لنک نہیں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم دنیا وہ ایک ہم پڑھتے تھے کلیش آف سیویلائزیشنز سیمیل ہنٹنگٹن کا ایک آرٹیکل تھا کہ کیا آپ دھم دوبارہ اس طرف ہی جا رہے ہیں کیا دوبارہ یہ جو سیویلائزیشنز کا ٹکراؤ ممکن ہے اب سوشل میڈیا پہ وہ جنگیں ایمپلیفائی ہوتی ہیں ماضی میں ایک اور محول ہوتا تھا حکومتیں ویسٹرن ایون کے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ صحافی جو ویسٹرن میڈیا گروپ سے اٹیچ ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں ٹویٹس نہ کریں تو اس طرح کی چیزیں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں جرہا اس میں جرہا کمنٹ کیجئے گا کہ کیوں اس طرح کھلے عام ازادی نہیں ہے دوسرا یہ جو خطرہ ہے ایکسٹریمزم پھیلنے کا یہ جو داخلستان میں ہوا ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں گے سر دیکھیں جی جو اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں یہ ہم نے ماضی کے تجربات سے دیکھا ہے کہ جہاں پہ کانفلیکٹ جو ہے وہ دو ڈیفرنٹ کمیونٹیز یا دو ڈیفرنٹ ریلیجن کے درمیان ہو وہاں پہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایکسٹریمزم کے چانسز ہوتے ہیں چونکہ اس کو غلط طریقے سے عوام میں پیش کیا جاتا ہے اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے اب میں نے بار آر اس کا ذکر کیا سو بار ذکر کیا ہوگا کہ دیکھیں اسرائیل پلسطین جو کانفلیکٹ ہے یہ کوئی ریلیجنس کانفلیکٹ نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ میں جو ہے ایک کنسیڈرابل نمبر آف پیپل جو ہیں انٹرنیشنلی جو اپنے آپ کو بربان مسلم یا کسی طریقے سے اسلام کے ساتھ ایفیلیٹ سمیتے ہیں ان کی ایکسریت کی رائے کو میں اس طریقے سے پیش کر رہا ہوں یعنی یہ کوئی نہیں کہ کوئی آئیسولیٹر قسم کی اپینین ہے چونکہ بنیادی طور پر اس مسئلے کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو بھی اس طریقے کے لیے جس طریقے سے یہ شروع ہوا جو اس پر یونائیٹی نیشن کی قراردادیں ہیں جس طرح پلسٹائن ڈیوائیڈ ہوا اس کے بعد جس طریقے سے اس کو حال کرنے کی کوشش کی پھر اس حال کو جس طریقے سے ڈسمنٹل کیا گیا یہ ساری آپ چیزیں دیکھیں تو کہیں بھی آپ کو ریلیجن نظر نہیں آتا کہ اس کو آپ یہودی ورسز مسلمان مسئلہ بنائیں اور جو لوگ اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پورے طریقے سے ناکام ہو گئے ہیں آج تک آج جو صورتِ آلہ ہے جس کا آپ کو سامنا ہے یہ اسی ناکامی کی ایک دلیل ہے ورنہ یہ مسئلہ اس حد تک آگے جا ہی نہیں سکتا تھا یہ ناکامی کی دلیل اس لیے ہے کہ اس کو غلط طریقے سے پیش کر کے تو ظاہر ہے آپ اس کو سسٹین نہیں کر سکے تو اب ظاہر ہے کہ ایک خون خرابہ ہو رہا ہو بچے مر رہے ہوں عورتیں ماری جا رہی ہوں بیگنا لوگوں کا اس طرح قتل عام ہو رہا ہو تو وہ جہاں کہیں بھی ایک انسان ہے اس کے ظاہر ہے آپ بڑے ایزی لی سینٹیمنٹس جو ہیں وہ اس طریقے سے ان خبروں پہ جو ہے وہ اوبرتے ہیں اور وہاں پہ جو فنڈامنٹلسٹ ایکسٹریمسٹ فورسیز ہیں وہ پھر اس کو لے کے تو ایکچولی اپنا جو فالوئنگ ہے اور ووٹ بینک جو ہے اس میں اضافہ کرنے کے لیے فلسطینی ان کے لیے ایک آڈ کیش ہے دو مسئلے دنیا میں جو ہے اسلامی فنڈامنٹلسٹ اور اسلامیسٹ کوپتوں کے لیے دو مسئلے جو ہیں وہ آڈ کیش ہے جو ہمیشہ ایک بلینک چیک کی طرح ان کی جیب میں رہتا ہے ایک فلسطین اور دوسرا کشمیر جس کا ڈانڈورہ پیٹ کے وہ چندے کرتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں ورنہ ان کے وہ اور قصوروں والے جو قصے تھے وہ تو اب ناکام ہو گئے اس پہ تو کوئی بلیو نہیں کرتا تو اب انہوں نے یہ طریقے نکالے ہوئے جو جی فلسطینی مارا گیا وہ کشمیری مارا گیا وہ فلاں مارا گیا لیکن ان سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ سر ماتم کرنے کے لیے کیوں آتے ہیں پہلے کہاں ہوتے ہیں آپ یہ جو فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ 7th of October 2023 کو تو نہیں پیدا ہوا نا یہ تو 1947 سے چل رہا ہے تو آپ کو بہت بڑا درد ہے دکھ ہے امت مسلمہ کا تو آپ یہ 77-75 سال میں کہاں تھے آپ عربوں کی اتنی بڑی تعداد آپ کی جو ہے وہ مسلمان ممالک کی ان کے پاس اتنے بڑے ریسورسز اور ان کا اتنا انٹرنیشنل انفلوینس کہ پہلی 20 کنٹریز جو ہیں most influential کنٹریز اور personalities اس میں کوئی چار پہنچ جو ہیں وہ عرب نمبر آتے ہیں کبھی سعودی عربیہ کا کبھی کوئد کا کبھی UAE کا کبھی ان کے پرنسوں کا کبھی کسی کا تو کیا وہ کوڑے ٹریڈ کرنے کے لیے بیچنے کے لیے اور شاریاں کرنے کے لیے یہ سارے نمبرز یا یہ انفلوینس کہیں پولٹیکلی بھی ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے تو جناب یہ ان سے پوچھا جائے کہ جو اسلام آباد میں آپ جلوس نکار رہے ہیں اس سے اسرائیل کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا تو وہ یہ لوگوں کو جمع کر کے تو اس طرح دو چار لوگ جوڑتے ہیں اپنے ساتھ اور پھر وہ اگلے جو ہے پڑاؤ کا انتظار کرتے ہیں پاکستان کی تو یہ بہت بڑی critical history ہے آپ اس کو اگر پہلے دن سے دیکھیں کہ کس طرح fundamentalist forces جو ہیں انہوں نے step by step پاکستان کے عوام کو fight کیا ہے میں حکومت نہیں کہتا چونکہ حکومتیں ہمیشہ ان کی سرپرست رہی ہیں آپ کے مولکی جو intelligence agencies ہیں وہ ان کو secret fund سے پیسے دیتے رہے ہیں ہمارے پاس proof ہے وہ ان کی جو ہے وہ مختلف privileges دیتے رہے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ہے یہ شکل اختیار کر رہی ہیں تو اس کا پیچھے یہ سارے جو ہے وہ مفادات ہوتے ہیں اس لیے اب جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے کہ کچھ حکومتیں مثلا اس کی اجازت نہیں دے رہی مثلا انڈیا میں انڈیا کے مسلمانوں کو کوئی اور درد نہیں اپنا اپنے بیشمار درد ہے کشمیر کے مسئلے پہ آگے پیچھے ڈفلی بجاتے رہتے ہیں تو کشمیر کا مسئلہ اللہ کیا تو فلسطین کے لیے جو ہے وہ شلواریں انہوں نے ٹیکنو سے اوپر کر کے جلوسن کالوں شروع کر دیا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ ہمیں کنونس تو کریں گے آپ بیشتے کیا ہیں بھائی اور آپ صرف اس وقت کیوں بیش رہی ہوتے ہیں جب جو پانچ سو ازار دس ازار آدمی مر رہا ہوتا ہے اور آگے پیچھے جو ہے آپ ایسے لگتا ہے جیسے سانپ جو ہے وہ سون گیا یہ بنیادی طور پر میں سمیتا ہوں کہ بہت اچھی میں دنیا میں کسی بھی جو فریڈم آف ایکسپریشن کا کوئی بھی مظاہرہ ہے وربالی ان رائٹنگ سکیچ بنا کے بھوت بنا کے جیسے آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں دنیا میں کرنا چاہتے ہیں میں اس کے حق میں ہوں اور اس کے حق میں میں انکنڈیشنیل اور انلیمیٹیڈ اس کی کوئی عدی نہیں ہے اس کی جو عد ہے وہ ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار ہے اس کے اردگرد جو تقدس کا عالی ہے وہ ہمارے اپنے نظریات اور اپنے جو ہمارے خیالات نے اس کی اکاسی کرتا ہے ان فیکٹ نہیں ہے نہ ہونا چاہیے میں تو اس کا عامی ہوں لیکن اس بات کا فریڈم آف ایکسپریشن سے تعلق جوڑنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے اس طریقے سے اگر پاکستان چلو انڈیا کا تو میں نے آپ نے بتا دیا میں نے پاکستان نے جو اس طرح کیا یہ اگر حکومت کی پالیسی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کوئی سینیٹی پریویل کرتی ہوئی نظر آتی ہے مجھے اسلام آباد میں ورنہ ان کے پاگلپن کی تو یہ حالت ہے کہ خود جہنڈے اٹھا کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو خود انسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ یہ جلوس نکالیں جی اور ان میں پیسے تقسیم کرتے ہیں ان کو وسائل دیتے ہیں ان کو گاڑیاں دیتے ہیں تو یہ بہت زبردست کام ہے انہوں نے اگر اس طریقے سے کیا یہ جو ہیں جماعت اسلامی والے یا کوئی اور کوئی اسرائیل آپارہ میں نہیں بیٹھا ہوا ہے انہوں نے اگر آپ نے آپ کو کہیں ایکسپرس کرنا ہے تو یہ جائیں کسی پارک میں کھلے پارک میں لوگوں کو جمع کر کے تو تک بیت آشادہ گریریں کریں ان کو نہیں روک یہ کسی صورت لیکن یہ ہے کہ اس طرح سڑکوں پہ آنا اور ہر چیز کو اپنے موقع ست کے لیے استعمال کر کے اپنا ووٹ بینک ووٹ تو کہاں ہے ان کو بیچاروں کا لیکن اپنا وہ جو ڈیسائپلز ہوتے ہیں ان کے آٹھ دیس ان میں ایک آدھ کا اضافہ ہو جائے گا یا چندے میں کوئی بیس چالیس روپے کا اضافہ ہو جائے گا تو میں سمیت ہوں کہ یہ جلوس نکالنے سے اگر دنیا میں کوئی ملک یا کام آزاد ہوتی تو سب سے پہلے فلسطین اور کشمیر ہوتے میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جلوس جو ہیں وہ فلسطین اور کشمیر کے نعبود ہو گئے ہوتے نعرے لگانے سے ہوتا کوئی اس طرح کی قسمیں اٹھانے سے کوئی طریقہ ہوتا تو دنیا میں تو اس سے نہیں ہوتا اکوام مطیدہ سے اگر یہ مسئلے حل ہوتے جو کہ مسلمانوں کا بھوگی بنا کے اس کو پیش کرتے رہتے ہیں تو آج تک وہ بھی حل شکوہ ہے کہ اکوام مطیدہ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی وہ کیوں جی وہ اس لیے جی کہ تاریخ میں سب سے زیادہ اقرار داتے ہیں اگر کسی ملک کے خلاف پاس ہوئی ہیں تو وہ ہمیں یعنی اسرائیلی کہتے ہیں کہ یونائٹی نیشن نے ہمارے خلاف دنیا میں سب سے زیادہ اقرار داتے ہیں پاس کر کے ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا دوسری طرف فلسطین ہی کہتے ہیں کہ یہ یون تو بڑی وہ ہے یہ تو دنیا میں سب سے زیادہ اقرار داتے ہیں ہمارے حق میں جس میں اسرائیل نے عمل نے کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا یعنی آپ دونوں طرف سے اس کو فلپ کر بھی دیکھیں نا ہم جذبات کی روح میں بہتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو اپنے جو ہے وہ اقائد اور اس طرح کی اموشنل سٹیٹ میں جا کے دیکھتے ہیں لیکن اگر اقیق کو سامنے رکھ دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی اگزیمپل ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں دونوں کو ایک ادارے کے خواہ شکوا ہے کہ اس نے یہ زیادہ کر لیا اس نے کچھ بھی نہیں کیا تو اس طرح آپ یہ دیکھیں یہ بات جو ہے بڑی کلیر ہے کہ یونائیت نیشن اس مسئلے کو حال نہیں کر سکتی میں ابھی پہ کچھ ریسرچ ورک کر رہا تھا ایک ڈاکٹرائن سامنے آیا تھا یونائیت سٹیٹ آف اماریکا کی طرف سے جس کو نیگرو پورٹ نے ڈاکٹرائن کے نام سے مشہور ہوا تھا تو وہ ڈاکٹرائن کیا تھا اب ہم مسلمان جو یہ لیڈر ہیں ہمارے یہ پریٹنڈ آف اماریکا نے وضع کیا چونکہ نیگرو جو ہے وہ ایمباسیڈ تھا یونائیٹ نیشن میں تو اس نے بند اجلاس میں یونائیٹ نیشن کے بند اجلاس میں کہا کہ جی ہمارے خلاف جو دنیا بہر میں مہم چلی ہوئی ہے کہ امریکہ اسرائیل کی آمایت کرتا ہے ایر جس کے پاس ویٹو پاور ہے اس ای کانٹری جس کا جو سکیورٹی کانسل کا میمبر ہے اور اس ای کانٹری جو سپر پاور بھی ہے اس کی طرف سے اس طرح کی حرکت جو ہے یہ بہت رسپانسیبل قسم کی حرکت ہے کہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ میں آپ ہر بار کہا کہ یہ انصاف پر مبنی ہماری پالیسی ہے اور میں آپ کو وان کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ جو قرارداد یونائٹی نیشنل میں لے آئیں گے جس میں اسرائیل کی مضامت ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کی مضامت نہیں ہوگی تو قرارداد پاس نہیں ہو سکتی ہم اس کو ویٹو کریں گے یولای کی ٹرنا اب یہ باقیدہ ڈاکٹرائن بن گیا اور اس کا سہودی عرب کو نہیں پتا پاکستان کو نہیں پتا یہ دنیا کا کون سا ایسا ملک جو فلسطینیوں کا ہامی ہے اور اس کو نہیں پتا کہ نیگرو پوٹنے کا ڈاکٹرائن کیا تھا اور اس کو یونائٹی نیشن نے کیسے ایس 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 پہلے کیا تو ان بیس سالوں میں کبھی انہوں نے عوام کو بھی بتایا کہ یونائٹی نیشن کی یہ اندر فیلیر کی وجہ یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ ہے اور اس کی یہ پالیس ہے یا تو ہم اس کے ساتھ ورک کریں کہ بھئی یہ جو آپ شرط رکھ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ قرارداد آئے کہ ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم اماس کو بھی ایک دہشت کرت تنظیم کے طور پیس کی مضام کرتے ہیں تو یا تو آپ اس ساتھ تک دنیا میں کو قیامت آ جائے گی لیکن کم از کم آپ اماری گا کو بیک پہ تو لے جا سکتے ہیں کہ یہ جی آپ کا نیگرو پورٹ نے جو ڈاکٹرائن ہے اس کو آپ ایک طرف رکھیں چونکہ ہم اسرائیل سے یہ بات کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہیں کہ ہم آس دہشتگرد یہ یہ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے بغل میں اس طرح کے دہشتگرد اور اس طرح کے اسلام لوگ چھپے ہوئے بیٹے ہوئے خود بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ نہیں کر سکتے تو اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ جلوس نکالے جی حکومت نہیں نکال لیں دے رہی ہے تو انہوں نے عملہ کر دیا یہ سارے جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ سامنے ہیں تو یہ جو اسلام کے نام پہ جو ڈرامے بازی ہے اور ریاستوں کا قیام اور اسلامی امہ کا قیام اور یہ سارے جو آج پاچ ہے یہ اس کے ٹوٹل فیلیر کا اہزار ہے آپ یہ دیکھیں لیٹسٹ ہے جس طریقے سے قرارداد ہیں اسرائیل میں بیٹ ہوئی اب یہ ادھر ادھر کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں جیسے آپ نے مسال دی یہ جو داگستان میں واقعہ ہوا یا اس طرح کہ آپ اس طرح بے شک واقعہ کرتے رہیں لیکن ان سے کوئی اثر نہیں پڑتا نہ اسرائیل پہ نہ یونائٹی سٹیٹ آب آماری گا پہ جب تیک آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے کہ بھئی there is something seriously wrong اور یا تو آپ انٹرنیشنل کیمیونیٹی کے ساتھ مل کے کام کریں ان کے ساتھ انگیج کریں اور ان کو ریزننگ کے ذریعے بات کریں تو یا پھر جو ہے کہ آپ میں اتنی قوت ہو کہ آپ اس کو oppose کریں اور اپنا راستہ بنائیں اب نہ آپ تین میں اور نہ تیرہ میں دونوں طرف آپ ڈفلی بجاتے رہیں فلسطینی مر گئے تو اس سے آپ کو جو فائدہ ہو تو آپ بولیں نہ فائدہ تو اس کا جو اصل بینیفیشری ہے وہ اسلام فنڈمنٹل لسٹ ہے اس میں یہ دہشت گرد چونکہ آخر میں جواب وہ دیتے ہیں جواب وہ دیتے ہیں جو کہ لوگوں کی زبان بند کر دیتا ہے وہ ان کہتے ہیں یہ تمہارے حکمران طبقہ ساتر سال سے آتھ پہ آتھ در کے بیٹھے ہوئے ہیں یا آتھ باندھ کے امریکہ کے پیچھے چلتے ہیں تو ان کا یہ جو فلسفہ ہے معبد کا آمن کا اور یہ انٹرنیشنل جو ہے وہ پیس کا اس کا ریزلٹ کیا نکلا اب ذرا ہمارے ساتھ آئیں تو ہم ایک بم پھینکتے ہیں تو پوری دنیا تھر تھر آ جاتی تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑے زبردست بات کر رہے ہیں وہ اہم آدمی ظاہر ہے وہ انہی کے پیچھے چلے گا اب یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ ہمارا فیلیر ہے یہ کسی بھی سوسائیٹی کی جو ایسی کفتیں ہیں جو پیس پہ بلیو کرتی ہیں پراغرس پہ بلیو کرتی ہیں اور یومینیٹی پہ بلیو کرتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا فیلیر ہے کہ جب اس طرح کی کفتیں آخر اسلامی سوسائیٹی میں کیا ہوں جا کے تو یہ داش اور جیش اور یہ اس طرح کی کفتیں اور اس طرح کی پرسنلیٹی جو ہیں وہ کرتی ہیں فلورش کرتی تو اس میں یہ بات اثر بس ایک چھوٹا س اسرائیل کو نقصان بچانا دوسری طرف جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے نظام اپنے منوپلی اوبر وائلنس اپنے آتھ میں لے لی ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت ساری ایسی حیطے ہیں جن کو نہ حقوق اسمبلی وہ کرے گی طاقت پر کے ہاتھ میں نظام ہے تو پھر ایسی چلے گا پھر اس وقت کیا کرنا چاہیے جب ایسی چیز ہو جائے جب یہ بتایا جائے عوام کو جی آپ فانٹا کی بودلیں پیپسی کی بودلیں پھینکیں گے دو اسرائیل کو لوگوں کو جب کوئی بیوکوف ہیں کوئی معصوم ہیں بھولے ہیں کسی کو پتا نہیں چل رہا اس پہ کیا کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم تو پھر مرنے ہماری کیونکہ جانے سستی ہیں تو ہم پھر ایسے ہی مرتے ہیں کوئی بات ہونی چاہیے دیکھیں اس کے دو ایسے کر کے اگر ہم دیکھیں نا تو ہمارے جو آڈینس ہیں ان کی سمجھ میں زیادہ بات آئے گی ایک ایسا جو ہے کہ اس وقت جو پریویلنگ انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے جس کی ایک ریفلیکشن یونائیٹڈ نیشن بھی ہے اور اس کے یونائیٹڈ نیشن ایسے ون آف دی ویکل انٹرنیشنل یوز ہو رہی ہے اس کو پروموٹ کرنے ایک وہ ہے تو اگر آپ کو اس پر اتراز ہے تو آپ یاد رکھیں کہ یونائیٹڈ نیشن کا یہ جو میکانیزم ہے یہ فیفت اکتوبر تو ٹوزن ٹوئنٹی تھری کو نہیں بنا جو انٹرنیشنل جو اس کے سٹینڈنگ ہے جو میکانیزم ہے جو ایرنجمنٹ ہے لیگل وہ جو ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن کے قابل نہیں ہے چونکہ بنیادی طور پہ جو ویٹو پاور ہے وہ خواہ یونائیٹی سٹیٹ اف اماریکہ کی ہو چین کی ہو کسی اور کی ہو وہ اس کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے جیسے ابھی آپ نے مسال دی ایک سو بیس اور فورٹین کے حوالے سے تو وہ ایک محاذ ہے کہ آپ اس پہ ایک الگ لڑائی لڑیں اور ایک الگ جدوجید کریں جو پرمنٹ ہے یہ راتو رات تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک فلسطینی مر گیا رہا اس کو بیلنس کرنے کے کوئی فارمولا دے کہ یونائٹڈ نیشن کو بیلنس کیسے کیا جا سکتا ہے فار اگزمپل انڈیا نے جب یہ کوشش کی کہ اس کو سیکیورٹی کانسل کا میمبر بنایا جائے تو پاکستان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی لگ کہ پاکستان کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کا پڑوسی آپ کا ہم رنگ آپ کا ہم نسل آپ کا ہم جیوگرافیا ایک شخص وہاں بیٹھنے جا رہا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کے لیے آپ کے مفادات کے لیے بینیفیشری ثابت ہو سکتا ہے کوئی جو اور دوسرا آدمی میبر نہیں بن سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر وہ ہی پالیٹکس کھیل رہے ہیں جو آپ ساتر 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 کو بدلنے کے لیے ضروری ہے یہ اس سیچویشن کو بدلنے کے لیے جہاں ایک سو بیس ملکوں کے منڈیٹ کو ایک ملک جو ہے وہ کیک نہ مارے تو اس کے لیے یونائٹ نیشن کا یہ ووٹنگ اور پاور شیئرنگ کا جو سٹریکچر ہے اور میکانیزم ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے جو بالکل الگ ٹاپک ہے اس کو اس وقت نہیں اٹھنے چاہیے جب فلسطین ہی مارے جا رہے یہ ایک پرمنت نویت کا اور ارجن نویت کا ٹاپک ہے اصل میں اور کسی کو اگر اس کو لے کے کوئی کنسرن ہے تو یہ اروقت اٹھنا چاہیے اور اس میں باقیدہ ایک کمپین آنی چاہیے تاکہ تبدیل دوسرا حصہ اس کا جو ہے وہ پھر یہ ہے کہ یہ ویٹو استعمال کیا ہوا تو ویسے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہ یہ جو نیگرو پورٹ میں نے آپ کو مسال دی کہ وہ باقیدہ ایک پالیسی ہے اور وہ پالیسی بھی کوئی بلکل سینس سے خالی نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اسرائیل کی مضامت کرتے ہیں تو دوسری طرف کی بھی کریں جو ان کی اسرائیل کے ساتھ ہمدردی کو ریفلیکٹ کرتی ہے اور ظاہر ہے دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی ہمدردی یا تو فلسطینیوں کے ساتھ ہے اس میں آپ شکوان نہیں کر سکتے کہ جی امریکہ کے اسرائیل کے ساتھ ہمدردی کیوں ہمارے ساتھ کیوں نہیں اس کے کہیں جواب آت ہے وہ ظاہر ہے ان پہ ہم جواب دینا شروع جائیں تو پورا دن لگ سکتا ہے ان شار اسرائیل نے انٹرنیشنل ڈیپلومیسی میں اور جو پاور گیم ہے آپ نے آپ کو اس طریقے سے ویل پلیس کیا کہ وہ امریکہ کی مجبوری بن گیا اور اس ساتھ تک مجبوری بن گیا کہ اس کو باقی تھا ایک ڈاکٹرائن بنا کے یونائیٹن نیشن کو بتانا پڑا کہ ہم یہ کریں گے دوسری طرف آپ جو ہے میں ہر طریقے سے امریکہ کی بوٹ چٹنے والا لفظ میں کہوں گا کہ آپ نے استعمال کی لیکن کہیں آپ کو کوئی پروٹوکول کسی طریقے سے آپ کی خاطر کوئی پورا ایک ڈاکٹرائن بنانا تو دور کی بات ہے کوئی تھوڑی مائنر چیز بھی نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے آپ کا فیلیر ہے انٹرنیشنل ڈیپلومیسی میں آپ نے آپ کو پرابرلی پلیس کرنے اور پرابرل جو ہے آپ نے آپ کو پیش کر میں یا آپ کی پالیسیز میں تضاد ہے اس میں بہت لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن وجہ تو یہ ہی ہے لیکن یہ باتیں شکوا کرنے سے نہیں ہو سکتی کہ جی یونائیٹ سٹیٹ آف اماریکہ اسرائیل کے ساتھ کیوں ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے سیدھا سادھا مسئلہ ہے بنیادی طور پہ ایک سیاسی مسئلہ ہے ایک کام کی ازادی اور دو ریاستوں کے قیام کردی گھومتا ہے یہ اس میں کہیں ریلیجن کا یا کسی مسلم اممہ کا یا عرب ریاستوں کا یا یہ سب جو آج پچ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ اور جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ کام اسی طرح ہوتا رہے گا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 1967 سے لے جو اسرائیل نے جتنی لڑائی لڑی ہے اپنے ماز پہ عربوں کے خلاف یا پلستینیوں کے خلاف اس میں ہر وقت اسرائیل نے win کیا ان کے علاقے بھی چھینے ان کو ضلیل بھی کیا اور کہیں طریقوں سے جو ہے ان کے جانی اور مالی نقصان بھی کیا تو کامیابی کی اگر کوئی definition لڑائی میں ہوتی ہے تو یہ ہی ہوتی ہے نا کہ آپ دشمن کو نقصان پہنچ آتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو اسرائیل بڑی تیزی سے کامیابی سے آگے جا رہا ہے اس کو مواقع دیے جا رہے ہیں یہ جو سیونت اکتوبر کو جو کچھ ہوا اور اس کی وجہ سے جتنے فائدے میں اسرائیل چلا گیا وہ آپ کے سامنے ہے تو ان چیزوں کا موقع کس نے فرام کیا وہ میں کہیں دیکھ کر تو ایک سٹیچر ڈیولپ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مفادات کا خیار رکھ سکتے ہیں ان کو آپ مار کے گرا کے تو ان کی جگہ یہ چھوٹے چھوٹے فنڈامنٹل لسٹ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے والے جن کا دنیا کی کسی ڈکشنری میں کوئی مطلب بھی نہیں نظر آتا ان کو آگے کر دیں گے تو یہ حال ہوگا اب یاسر عرفات کی جو پیالو کی جو سٹیگل تھی اور اس سٹیگل کے تجربے کی روشنی میں انہوں نے جو اوسلو اکار کیا تھا اسرائیل کے ساتھ اور جس طرف انہوں نے پیش قدمی کی تھی اگر وہ چلتی رہتی تو آج یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوتا اس کو جا کے جن لوگ نے ڈی ریل کیا اور یہ غلط تاثر دیا کہ جی اس کا مسئلہ کا حل بندوق کی نالی سے جنم لے گا اور بندوق صرف ہمارے پاس ہے تو اس کا بھر یہ ہی اشر ہونا تھا اور آپ بلکل صحیح ہے برس صاحب آپ نے صحیح بات کی کہ اسرائیل کامیاب ہو رہا ہے اور مسلمان آپ نے جو کہ آپ پھر بھائک اور اس سارے پروسس میں اور یہ پاور اکیمولیٹ کرنا انٹرنیشنل سسٹم میں یہ ذری بات ہے یہ پورا ایک سائنٹیفک طریقہ ہے یہ دعاوں سے اور ان چیزوں سے نہیں ہوتا اس انڈسٹری ڈیفنس اکانومی سسائٹی اکڈیمیا پورا ایک طریقے سے گروہ کرنا پڑتا ہے اس ایسی طرح ہو رہا ہے دیکھتے ہیں برس آئندہ کیا ہوتا ہے لیکن فیلال تو دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لیکن پروٹیسٹ کرنا کو فائدہ ہے اگر ہوگا آپ نے ذکر کیا ڈاکٹرین کا